اپنے جمہو کشمیر کی خبروں کا بہت خاص بولٹڈ آئی اگلے گھنٹے تک ہم بات کریں گے اپنے جینکے کی خبروں پر اور اب خبریں تفصیل سے کشمیر دورے پر آئے یوروپین ایمپیز کے ڈیلیگیشن نے دہشتگردی کے خلاف ہندوستان کے رخ کے حمایت کی ہے ساتھی ای ایو کے ڈیلیگیشن نے آٹیگا تری سیونڈے کو ہندوستان کا اندرونی معاملہ کرا دیا ہے ایو نے ہندوستان کو ایک امن پسند ملک قرار دیا دیکھئے اس خبر پر یہ خاص ریپورٹ کشمیر کے دورے پر پہنچے یوروپی یونین کے ایمپیز نے کشمیر میں ہندوستان کے رخ کی حمایت کی ہے دو روزہ دورے پر پہنچے ایو کے ایمپیز نے شینگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران دورے کے دوران اٹھ رہے سوالات کا بھی جواب دیا ایمپیز کا کہنا تھا کہ جمہو کشمیر میں دہشتگردی ایک بڑی پریشانی ہے اور دہشتگردی کے ساتھ جنگ میں ایو ہندوستان کے ساتھ ہے ایو کے ایمپیز نے دورے کے دوران حالات کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کی پول کھول کر رکھ دی انہوں نے کہا کہ کشمیری دہشتگردوں کو پاکستان کی جانب سے فنڈ کیا جاتا ہے ایو نے آرٹیکل 370 کو ہندوستان کا اندرونی معاملہ قرار دیا ایو کے ایمپیز کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 370 کے پرویزن کو ختم کیے جانے کو لے کر وہ ہندوستان کے ساتھ ہیں موسیقی ہندوستان کو امن پسند ملک قرار دیتے ہوئے ایو نے جس طرح دنیا کے سامنے کشمیر کی تصویر رکھی ہے اس سے کشمیر پر پروپیگنڈا پھیلانے والوں کی بولتی بند ہونی تیہ ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا اور وہیں ایو کے دورے کو لے کر آپوزیشن سمیت کئی پارٹیو کے لیڈران نے اعتراض بھی جتایا جس کے اوپر ایو نے جواب دیا ہے ایو کے عرقان نے شرینگر میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وہ یہاں سیاست کرنے نہیں آئے ہیں پریس کانفرنس کے دوران ایو کے ایمپیز نے ان کے دورے کو لے کر کی گئی غلط رپورٹنگ کی بھی تنقید کی انہوں نے کہا کہ ہمارے دورے کو لے کر غلط افواہیں پھیلائی گئی پی سی میں جانکاری دی گئی کہ ڈیلیگیشن نے ہندوستانی آرمی کے دہشتگردی سے نپٹنے کے طریقے پر جانکاری دی ایمپیز نے کہا کہ ہمارے دورے پر تنازہ غلط ہے ایمپیز کی جانب سے اے آئی ایم آئی ایم کے صدر اسد الدین اویسی کے بیان کی بھی تنقید کی گئی اویسی نے ڈیلیگیشن کو نازی پرست کہا تھا جس کا جواب دیتے ہوئے ایمپیز نے کہا کہ اگر وہ نازی پرست ہوتے تو عوام انہیں نہیں چنتی اور وہ انتخاب میں کامیاب نہیں ہوتے کئی ایم پرستان ہ معنی خوف کوند ہیں تراک ہ погباری اپن جا بجات دیتی اور رستے نیک بک نہیں ہے تو وہ کمی معلیتے ہیں که انتے ہیں ایم 我是 جزبراح امن sandwich اور کچک نہ palette کچک کے دیتے ہیں تو сознان کھ ذک یک کچک کتْ جاد کو ہیں کم جد bus ڈیلیگیشن جزن کرنی ہمیں ناجی نہ کہا جائے بلکہ ہم تو چونے ہوئے پرتنی دیاں ہٹلر بھی تو الیکشن جیت کر آیا تھا اس کے بعد اس نے کتنے دس لاکھ زیادہ یہودیوں گیس چمبروں ڈال دیئے پورے انٹیلیکچولز کو جیل میں ڈالا گیا منگل کو ایو کے ایمپیز کا یہ ڈیلیگیشن شنگر پہنچا تھا جہاں انہوں نے مقامی لیڈران اہدیداروں اور سرپنچوں سے ملاقات کی تھی کشمیر وادی کے حالات پر ایو کے ارکان کو ہندوستانی فوج نے ایک پرزنٹیشن بھی دی تھی کشمیر وادی کے حالات پر اس کے علاوہ سبی ایمپی ڈل جھیل بھی گئے تھے بیرون رپورٹ زی میڈیا یوروپین یونین کے 23 ایمپیز کا ڈیلیگیشن کشمیر کے حالات کا جائزہ لینے اور زمینی حقیقت دنیا کے سامنے رکھنے کے مقصد سے کشمیر پہنچا جہاں پر انہوں نے آرمی کا آفیسار سے سیاسی لیڈران اور عام لوگوں سے ملاقات کی دیکھئے رپورٹ دو روزہ دورے پر پہنچے یوروپی یونین کے ایمپی ڈیلیگیشن نے کشمیر میں ہر تپٹے سے ملاقات کر حالات کا جائزہ لیا پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے جانکاری دی کہ مقامی لوگوں سے باشیت کے بعد انہیں لوکل ایشیوز کو سمجھنے میں مدد ملی جانکاری کے مطابق بدنوانی کی بات سامنے آئی ہے ایک دیگر میمبر نے کہا کہ کشمیر کے حالات اچھے ہوں یہاں ترقیاتی کاموں کو فروغ ملے ریاست میں سکول اور اسپتال کھولے جائیں زیادہ تر کشمیری بھی یہی چاہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یوروپی یونین کے 23 ایمپیز کا ڈیلیگیشن کشمیر کے زمینی حالات کا جائزہ لینے کے لیے منگل کو کشمیر پہنچا 23 ایمپیز کا ڈیلیگیشن منگل کو پہنے 12 بجے شنگر ہوای اڈے پر اترا اس کے بعد یہاں سے انہیں بختربند گاڑیوں میں سیدھا تاج ویبانتہ ہوتل لے جائے گیا وہاں لنچ کرنے کے بعد پوری ٹیم آرمی کے چینار کور ہیڈکوارٹر پہنچی جہاں انہیں پندروی کور کی کمانڈر لیفنین جنرل کے جیز ڈھلو نے وادی کے حالات کے بارے میں جانکاری دی ملک میں دہشک گردی کو فروغ دینے میں پاکستان کے کردار کے بارے میں بھی جانکاری دی اس کے بعد ڈیلیگیشن گرینڈ للیت ہوتل پہنچا جہاں قریب پندرہ مقامی ڈیلیگیشن سے ملاقات کی اس کے بعد انہوں نے آرمی عوامی نمائندوں سے بھی ملاقات کی ریاست کے چیف سیکیٹری بی وی آر سبرمنیم نے ڈینر کے دوران انتظامیہ کا موقف رکھتے ہوئے ڈیلیگیشن کو حالات کی جانکاری دی شنگر سے خالد حسین کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو اے یو ڈیلیگیشن پہنچا تھا اور اس نے جس طرح سے اپنی بات رکھی اس کے بعد پاکستان تو ایکسپوز ہو ہی گیا ہے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں جو ہندوستان میں رہنے کے باوجود بھی اس طرح کے جو ڈیلیگیشن ہیں ان کو پر سوال اٹھا رہے تھے زی میڈے نمائندے خالد ہمارے ساتھ مزید باتچیت کے لیے جڑ گئے ہیں خالد سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو یہ ڈیلیگیشن آیا تھا یوروپین یونین کا انہوں نے وہاں کا دورہ کیا لوگوں سے باتچیت کی وہاں کے جو ماحول کا جائز علیہ یہاں سے کیا پیغام لے کر وہ گئے ہیں اور کیا کچھ باتیں انہوں نے کہی ہے دیکھیں جس طرح سے پریس کانفرنس میں انہوں نے بریف کیا آج اس سے صاحب ظاہر ہوا کہ ایک پوزیٹیو اپروچ لے کر وہ یہاں سے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے امن لے کر پیس لے کر واپر جا رہے ہیں اور ہمارا میسیج بھی پیس کا ہوگا حالانکہ پریس کانفرنس کے شروعاتی دور میں ہی انہوں نے ان باتوں کا بڑی خندن کیا جو کہا گیا تھا کہ ان کو ناظرین سے جوڑا گیا تھا ان کو ریسسٹ کہا گیا تھا ان کو اسلامفوبیا کے بارے میں جو کل دن بر پرتکلیا آ رہی تھی اس سب باتوں کو انہوں نے سیرے سے خارج کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا چالیس سے زیادہ سالوں کا تجربہ ہے سیاست میں ہم کیول ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان افغانستان سیریا جیسے ملکوں میں گئے ہیں فیکس فائنڈنگ کے لیے اور ہم نے یہاں آ کر بھی وہی کام کیا ہے ہم کسی چیز سے جڑے ہوئے نہیں ہیں یہ پورے طرح سے نون ایک گورنمنٹ دورہ تھا کوئی اوفیشل گورنٹ دورہ نہیں تھا اور ہم شکر گزار ہیں پردہان منطری موڈی کے جنہوں نے ہمیں عنومتی دی آنے کی اور دوسری ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جو یہاں پر ملٹنسی چل رہی ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو باتچیت ہو باتچیت سے مسئلے حل ہو اور جب یہ ان سے پوچھا گیا کہ بھارت اور پاکستان میں جو تنازہ چل رہا ہے جو اتار چڑا چل رہا ہے اس میں اس پر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ باتچیت ایک ذریعہ ہے اور امن ایک راستہ ہے لیکن کہیں کہیں انہیں بھارت کو سراہا ہے اور اس کو امن پسند کہا ہے اور کل کے جو لیبررز مارے گئے پانچ ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط بات ہے کہ ایک عام آدمی کو مارا جاتا ہے اس بات کی انہوں نے بہت ہی نندہ کی کل ملا کر اگر ہم بات کریں تو ایک پوزیٹیو اپروچ لے کے وہ یہاں سے گئے ہیں جس طرح سے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کے یو آو سے وہ ملے ہیں انہوں نے انہیں کہا کہ ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے اچھے سکول چاہیے اچھے ہسکتال چاہیے نوکریہ چاہیے اور یہ سب باتیں ان سے شیئر کی گئی ہیں جو لوگ ان سے ملے تھے قریباً تیرہ ڈیلیکیشن بتایا جا رہا ہے سرکارتی کرب سے کہ ان سے ملے ہیں کل اور شام کو انہوں نے جو سیر کی تھی ڈلجیل کی اس کے بعد اور بات جو انہوں نے کہی وہ یہاں سے جا کے اپنے ملکوں میں یورپین ملکوں میں اپنے لوگ اسے کہیں گے کہ وہ کشمیر پھر سے ایک بار گھومنے جائے کشمیر ایک سیف جگہ ہے سرکشت جگہ ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کشمیر کی ایکانومی میں بہت بوسٹ ہوگا جی سیزاد اچھا یہ آپ نے مدع اٹھایا ہے کہ اس کے لئے کشمیر کی جو ایکانومی ہے وہ بوسٹ ہوگی لیکن ان سب کے بھی جگہ ہم پاکستان کو دیکھیں کیونکہ پاکستان جو ہے بین الاقوامی سطح پر اس ایسیوز کو اٹھاتا رہا ہے اور اس کی کوشش نہیں تھی کیونکہ وہ ہر جگہ پر پاک ہو جاتا ہے دراندازی کر آ رہا ہے اپنے جوانوں سے وہ اور اور اب کیونکہ یوریوپین یونین کے جو ایمپیز آئے تھے انہوں نے بھی اس بات کو جو ہے پوری طرح سے سرے سخارج کر دیا کہ یہاں پر کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے سب کچھ آپ میں جو ہے زندگی معاملہ سے چل رہی ہے اور لوگوں کو آنے کے لئے بھی وہ اپیل کر رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ ایک طرح سے پاکستان کو بھی جب یوریوپین یونین آئی ہے تو انہوں نے جھٹکت دے دیا ہے دیکھیں نصر دہی ایک انتراشتی ستر کا ایک ڈیلیکیشن جب کشمیر آیا ہے فیکٹس فائننگ کے لئے اور انٹرنیشنل لیول پر پچھلے کئی دنوں سے جو ہے کشمیر کا مدہ چل رہا ہے کئی یوئیس کانگریس کی طرف سے کئی بیان آتا ہے پاکستان کی طرف سے کئی بیان آتا ہے اور اب جب یہ یوریوپین ڈیلیکیشن واپس جائے گا اور جیسا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ ناؤں الگ الگ گٹوں سے جڑے ہوئے لوگ تھے جو یہاں پر آئے تھے تئیس ممبر وہ اپنے اپنے جو گروپ سے ان کو اپنی رپورٹ سونپیں گے اور پھر یوریوپین یونین کو وہ رپورٹ جائے گی اور سب کچھ دیر پر یہ کرتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے یہاں پر ایک پوزیٹیو سگنل ہمیں دی ہے کیا وہ ہی سب وہ اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں وہ رپورٹ کیا آتی ہے وہ ایک بہت مہتقون چیز ہوگی دیکھنے کے لئے لیکن ہاں جہاں اگر آج تک کی بات کرے تو آج تک انہوں نے نسندے ہی ایک پوزیٹیو اپروچ یہاں سے دیا ہے کہ یہاں پر جو ہے امن کی بات کی ہے شانتی کی بات کی ہے بلکل امن کی بات ہوئی ہے شانتی کی بات ہوئی ہے پیس کو یہاں سے لے کر گئے ہیں اور یہ پیغام لے کر گئے ہیں کہ ہندوستان میں آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر شانتے ملے گی پیس ملے گی اور آپ ضرور کشمیر جائیے اگر وہاں کا دورہ کیجئے بہت بہت شکریہ مزید باتشیت کے لیے تمام اپ ڈیٹ کے لیے خالد آپ کا چلے بڑھتا آگے یوروپین یونین کے ایم پیس کے کشمیر دورے کو جمعو کشمیر بی جے پی یونٹ نے کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے دورے سے پاکستانی پروپیگنڈا کا بھنڈا پھوڑ گیا ہے بجے پی لیڈران کے مطابق ایو ڈیلیگیشن کا مقصد ہی کشمیر پر پاکستانی پروپیگنڈا کا دنیا کو سچائی سے روبرو کرانا تھا جس میں ہندوستان کامیاب رہا جیت مان رہے ہیں یہ کھلے آسمان میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں یوروپین یونین کا جو پرتی نیدی منڈل کشمیر گھاٹی کے اندر آ رہا ہے کوئی بھی ڈیلیگیشن آ سکتا ہے جمعو کشمیر تتا لدہ کی جنتہ بہت خوش ہے ہر جگہ ایسا ہے کہ یوروپین یونین کا جو ڈیلیگیشن کل کشمیر کی جانکاری لینے کیلئے آیا ہے بھارہ سرکار نے ان کو اس لیے ایلاؤ کیا کیونکہ جو پاکستان کا دشپتیار لگا تار چلتا رہتا ہے کہ کشمیر میں یہ ہوا وہ ہوا پچھلے دو تین مہینے سے جب سے دارہ تین سو ستر ہٹائی گئی ہے تو سٹیپ بے سٹیپ پسکولوں کا کھولنا آفیسز کا کھولنا اس کے بعد ٹریفک جس پرکار سے چل رہی ہے فون جو لینڈ لائن اس کے بعد جو پوسٹ پیٹ فونز ہیں سب ہی کو چلانا مجھے لگتا ہے تیرے تیرے جو زندگی پٹری پر آ رہی ہے پاکستان نے کپوڑا میں ایک مرتبہ پھر سے سیس فائر کے خلاف فرض نے کی ہے کپوڑا زلے کے ماشل اور کمکاری سیکٹر میں سرد سے متصل علاقوں میں پاکستان کی گولی باری سے ایک مقام باشندے کی موت ہو گئی وہیں اس گولی باری میں سات سے زیادہ لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے پاکستانی آرمی جو ہے لگتار اس طرح کی گولی باری کر رہی ہے لیکن ہندوستانی آرمی پاکستانی گولی باری کا معقول جواب دے رہی ہے پاکستان نے ایک بار پھر سیس فائر کا اولنگن کیا کپوڑا کے مجھل سیکٹر میں انہوں نے آج صبح سے گولی باری کی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ سات عام ناغرکس میں گائل ہوئے اس میں سے چار بچے بھی ہیں ایک اور پروش بھی ہیں جس کی پہچان محمد یوسف خان کے طور پر ہوئی ہے پاکستان لگتار اس طرح کی گتوی دیا سیما پر انجام دے رہا ہے اس کے کچھ مکھے کارن جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی جو آنے والے دنوں میں ہیں باری ہمپات اور برباری بارڈرز پہ ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفلٹریشن کرے دوسرا یہ مکھے کارن ہیں جتنے بھی ٹاپ کمانڈر تھے حضب المجاہدین جیشو محمد ان کا سینہ نے پہلے ہی انکاؤنٹر کیا ہوا ہے تیسرا مکھے کارن یہ ہیں جو ملٹنٹوں کے پاس ہتھیار ہیں وہ آئیست آئیستہ ختم ہو رہے ہیں ایسے میں پاکستان چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیز فائر کا علنگن کیا جائے تاکہ جو ملٹنٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہتھیار بھی یہاں پہ پہنچایا جائے اگر برباری ہوگی اور دوسری چیزیں ہوگی تو وہاں پھر پاکستان کے لیے یہ مشکلیں پیدا کر سکتا ہے وہ انفلٹریشن نہیں کر سکتا ہے ہم نے دیکھا پچھلے بیس دن سے لگاتار جس طریقے سے انفلٹریشن ہو رہی ہیں اس کا یہی مکھے کارن بتایا جا رہا ہے کیمرہ میں نشرف کے ساتھ فاروق وانی زی میڈیا شرنگر جمہو کشمیر میں آرٹیگا سری سیبنڈی کے ہٹائے جانے کے بعد سے ہی پاکستان پرست دہشتگرد بوخلائے ہوئے ہیں بوخلائے ہوئے دہشتگردوں نے کل پانچ بے قصور لوگوں کو گولی مار کر قتل کر دیا وہیں ایک شخص کی زخمی جو ہوا تھا وہ اسپتال میں زندگی کی جنگ لٹ رہا ہے بنگال کے مرشد آباد سے دو وقت کی روزی کی تلاش میں کشمیر پہنچے مزدوروں کو دہشتگردوں نے گولیوں سے بھون دیا انہیں کیا پتا تھا کہ روزی کی تلاش میں آئے ان مزدوروں کو چند انتہا پسند اپنا شکار بنا لیں گے شیخ کمر الدین شیخ محمد رفیق شیخ مرسلین شیخ نظام الدین محمد رفیق شیخ وہ نام ہیں جنہیں دہشتگردوں نے جان سے مار دیا مار گئے لوگوں کے گھر والوں پر کیا بیٹ رہی ہوگی جب انہوں نے سنا ہوگا کہ ان کے لیے روٹے کا انتظام کرنے ہزاروں کلومیٹر دور گئے ان کے عزیز کو گولیوں سے مزدوری کے لیے کشمیر آئے ہوئے یہ لوگ دن بھر محنت مزدوری کرنے کے بعد جب دیر شام آرام کر رہے تھے تب ہی دہشتگردوں نے موت کی شکل میں ان کے دروازے پر دستک دی دہشتگردوں نے انہیں باہر نکالا اور ان پر گولیاں بڑھ سا دی دراصل جمہو کشمیر سے آرٹی کا 370 ہٹنے کے بعد سے ہی دہشتگرد بوخلائے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کے سامنے کشمیر کی اچھی تصویر جائیں اس لیے لگتار غیر کشمیریوں پر حملے کر رہے ہیں حال ہی میں قریب پندرہ دن میں دہشتگرد ایسے ہی الگ الگ حملوں میں گیارہ مزدوروں کی جان لے چکے ہیں دہشتگرد کشمیر سے سیب لے جانے والے ٹرک ڈرائیوروں کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرنے والے مزدوروں کو نشانہ بنا رہے ہیں یہاں پہ کل ایک ایسی گھٹنا پیش آئے جس میں پانچ گہ ریاستی مزدور جو ہے وہ حلاق کیے گئے ہیں اور جس میں ایک زخمی بھی ہوا ہے آپ کو بتاتے چلے اس وقت ہم کاترسو کلگاہ میں موجود ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں گراؤنڈ زیرو ریپورٹ کہ یہاں پہ پورا جو علاقہ یہاں پہ ان پانچ گہ ریاستی واشندو کے جو لاشے پڑی تھی وہ یہی پیتی اگرچہ وہ دوسری جگہ پہ یہاں پہ قیام پذیر رہائش پذیر تھے لیکن ان کو وہاں سے لاکر یہاں پہ لیا گیا اور یہاں پہ ان کو گولی اسے مار دیا گیا ہے ادھر پانچ مزدوروں کے قتل کے بعد اب سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے خلاف بڑی سطح پر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے دہشتگردوں کی تلاشی کے لیے کئی ٹی میں تشکیل کی گئی ہے سیکیورٹی فورسز جگہ جگہ دہشتگردوں کو پکڑنے کے لیے چھاپا مار رہے ہیں کلگام سے خورشید عالم کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی سلام حالانکہ اس سے پہلے دہشتگردوں نے پیر کی رات انہتناگ کے بیچ بہرہ علاقے میں ایک ٹرک ڈرائیور کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا ششمدید کے مطابق دہشتگردوں نے کوشٹ ٹرک ڈرائیورز کو اگوا کر لیا تھا اور جس کے بعد تین ٹرک ڈرائیور کسی طرح سے بھاگنے میں کامیاب رہے جبکہ ایک کو دہشتگردوں نے گولی مار دی مانے گئے ٹرک ڈرائیور کے شناکت جمہو کے نارائن دت کے طور پر ہوئی ہے ریاسی کے پینثر بلاک کے گاؤں کوٹلا میں ماتم پسرا ہوا ہے گاؤں کے ایک غریب کمبے کا اکلوتا سہارا چھن لیا ہے روتا بھی لگتا یہ کمبہ نارائن دت کا ہے نارائن دت کو انتناگ میں دہشتگردوں نے گولی مار دی وہ اپنے پیچھے چار بچے چھوڑ گئے ہیں اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی کھلا سکیں اس کے لیے نارائن کشمیر سے سیپ کی کھیپ لینے گئے ہوئے تھے جہاں دہشتگردوں نے انہیں تین اور ٹرک ڈرائیور کے ساتھ اغوا کر لیا تین ڈرائیور تو کسی طرح بھاگنے میں کامیاب رہے لیکن نارائن کے حصے میں دہشتگردوں نے موت لکھ دی ساتھ ہی ان دہشتگردوں نے نارائن کے بچوں کے سر سے والد کا سایا بھی چھین لیا ہم بھی جیسے ڈیڈے بھاڑی پہنچی اس سے پہلے جہاں پہ پہنچ گئے تھے ہمیں بہت دکھو ہوا ہے گھریب فیملی ہے بچے جو ہیں اس کے چار بچے ہیں اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ بھی کوئی کام کا ہے نہیں اس کا پرائی بیٹہ کام کرتا ہے اس کے بھی چار پانچ بچے ہیں فیملی چلانا مشکل ہے اس کے لیے تو اس کی ان بچوں کی مدر جو ہے وہ چار سال سے پہلے سے ڈیتھ ہو گئی رات کو جب ہمیں پتا چلا کہ سیرا کوٹلا نام کی جگہ جو کی بلوک پین تھل میں پڑتی ہے کٹرا میں اس کا ایک سیٹیزن اس کا ایک لڑکا جو کی ٹرک ڈرائیور کا کام کرتا تھا اس کی بھی اسی حادثے میں موت ہو گئی رات کو بہت ہی گریب پریوار سے یہ سمبند رکھتے ہیں نرائندت اب ان کے پریوار کی ذمہ واری ڈی سی نے لی ہے ڈی سی میڈم ابھی آئے تھے یہاں پہ اور اپنی طرف سے سرکار کی طرف سے ون لیک روپیز جو اناؤنس کیا ہے انہوں نے ایس ریلیف کنبے اور آس پاس کے لوگ صدمے میں ہیں سب سے زیادہ زیادتی بچوں کے ساتھ ہوئی بچوں کے والدہ چار سال پہلے ہی گزر چکی تھی اور اب ان کے سر سے والد کا سایہ بھی ہٹ گیا ہے گھر پر شائع ماتم کے بیچ جلہ انتظامیہ نے بچوں کی پروریش کے ذمہ داری خود سمال لی ہے جبکہ ریاسی کے ایس پی کے جانت سے بچوں کے لیے پچاس ہزار کیرکم دیے جانے کا اعلان کیا گیا آتھی میں چاروں بچوں کو آئی سی پی ایس کی کوئی سکیم ہے جس میں اس کے بارے میں جیادہ جانکاری مجھے نہیں ہے مگر اس میں بچوں کو اڈاٹ کیا جاتا ہے اور شاید ان کی سکولنگ کے بارے میں ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے سیویل ایڈنسویشن یہ ذمہ داری لیتی ہے اور ان کا جو راشن کارڈ کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی کہ کس طرح سے ان کو فری راشن اگر ہم محیات کروائیں تو ان کے آگے کی جو زندگی ہے وہ کچھ ٹھیک سے گزر سکے گی اور اسی کے چلتے ہم نے بھی اپنی طرف سے جب ان کے گھر کی حالت دیکھی کنڈیشن دیکھی تو ہمیں بھی لگا کہ ہمیں کچھ کانٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور ڈسٹرٹ پولیس ریاسی نے ہم نے مل کر یہ دیسائیڈ کیا بھی کانٹریبیوٹ کر کے ہم بھی دہشتگردوں کی جانب سے کشمیر میں ڈرائیوروں کو نشانہ بنانے کی یہ چوتھی واردات سامنے آئی ہے حالانکہ دہشتگردوں کو سیکیورٹی پورسز نے گھیر بھی لیا ہے اور ان میں سے ایک کو ہلاک کر دیا شنگر سے خالد حسین کے ساتھ جمہو سے راجو کرنیتی ریپورٹ مغربی بنگال کی وزیراعلا ممتا بنورجی نے مزدوروں پر حملے کی تنقیت کرتے ہوئے دکھ چتایا ہے ممتا نے ٹویٹ کر کے متاثر کنبوک کو ہر ممکن مدد کا بھروسہ دیا ہے رسل آپ کو بتا دے کی جو ٹرک ڈرائیورز جن کا قتل ہوا ہے وہ مغربی بنگال سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا قتل ہوا ہے اس کے بعد سے ہی سیاست جو ہے وہ گرم ہو چلی ہے اور اس کے بعد افسوس کا اظہار کیا ہے مغربی بنگال کے سیم ممتا بنورجی نے انہوں نے بھی یہاں پر اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حملے کی تنقید کی ہے اور دکھ جتایا ہے ساتھ ہی ممتا نے ٹویٹ کر کے متاثر کنبو کو ہر ممکن مدد کا بھروسہ بھی دیا ہے آپ کو بتا دے کی ٹرک ڈرائیورز کے قتل کے معاملے لگتار بڑھتے سے لے جا رہی ہیں اب جو دہشت گرد ہے وہ لگتار اس طرح کی وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں جس سے عام شہری اور جو عام عوام ہیں اس کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے اور اسے سمت میں کئی سارے جو ٹرک ڈرائیورز ہیں ان کو گولی مار کر ان کا قتل کر دیا گیا جس کے بعد اب ممتا بننجی نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور دکھ کا اظہار کیا ہے ساتھی متاثر کنبو کو ہر ممکن مدد کا بھروسہ بھی دیا ہے آپ کو بتا دے کی مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بننجی نے مزدوروں پر حملے کی تنقید کرتے ہوئے دکھ جتایا ہے ممتا بننجی نے ٹویٹ کر کے متاثر کنبو کو ہر مدد کا بھروسہ دیا ہے کہ ہر ممکن ان سے جو بھی مدد ہوگی وہ دی جائے گی کیونکہ پاکستان اور اس کے جتنے بھی دہشتگرد ہے وہ لگتار اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ کشمیر کی جو امن ہیں وہ خراب ہو جائے ماں کے فیضہ کے اندر زہر گھل جائے اور اسی لیے وہ اس طرح کی درندازی کو انجام دیتے آئے ہیں موسیقی